اسلام علیکم ناظرین آج کی جو میں اپ ڈیٹ لے کر آیا ہوں وہ پنجاب سکول ایڈکویشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہے یوں سمجھ لیے کہ جو سرکاری سازہ کرام تھے ان کے جو درپیش مسائل تھے کافی عرصے سے اور بالخصوص جو ریٹائرمنٹ کے حوالے سے ٹیچرز کو پرابلمز آ رہے تھے کیونکہ جب ٹیچر ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو کافی زیادہ تگدہ کرنی پڑتی ہے اور جو فائلز ہیں بالخصوص جو کانٹ آفیس ہے اور پھر پینشن کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے بعض کاتھ بہت زیادہ ویٹ کرنا پڑتا ہے اور دیگر جو ٹیچرز کے مسائل ہیں اس حوالے سے وزیرت علیم پنجاب ڈاکٹر مرادرہ صاحب نے ایک اہم کانفرنس کی ہے اور اس کانفرنس کا جو خلاصہ ہے وہ ناظرین میں آپ کی گوشت گزار کرنے جا رہا ہوں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے پہلے میں اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن ریکلک کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز اور اس کے نوٹفیکیشن آپ کو بروقت موصول ہوتے رہیں اور آپ اس سے استفادہ حاصل کرتے رہیں تو ناظرین اب بلا تاخیر میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اس کانفرنس کے لبیل باب کی طرف جو ٹیچرز کے حق میں ایک انتہائی اچھا فیصلہ ہے ان کی ریٹائرمنٹ تک تو سنیے ناظرین وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر موازراز اس کی سکول ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کی ریٹائرمنٹ کو ڈیجٹیلائز کرنے کے حوالے سے اہم اجلاس کی صدارت ٹکنالوجی کی مدد سے ریٹائرمنٹ کا مکمل سسٹم آن لائن کرنے جا رہے ہیں یہ وہ احسن منصوبہ ہے جو ہمارے محترم اسازہ کی زندگی ہر حد تک آسان کر دے گا اس سسٹم کے نقاط کے ساتھ اسازہ کو تمام مراحل سے گزرتے ہوئے ایک پیسے کی بھی رشوت نہیں دینا ہوگی اسازہ کی ریٹائرمنٹ کے تمام مراحل بدعنوانی اور کرپشن سے پاک ہو جائیں گے سابقہ ناکس سسٹم کی بدلت ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آتا دیکھ کر اسازہ پریشانی کا شکار ہو جاتے تھے وزیراعظم عمران خان کے ڈیجیٹل پاکستان کے خواب کی حقیقی تعبیر کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں ماضی کی حکومتوں کے جانب سے کبھی بھی اسازہ کی زندگی آسان کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا ملک کو بدرتی سے لوٹ کر کھانے والے آج کس مو سے عوام کی فلاقی بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی کا جتنا جامعہ اور برپور استعمال پاکستان طریق انصاف کے دور میں ہو رہا ہے اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی تو ناظرین یہ جو لب لباب تھا وزیر تعلیم پنجاب راک مراد راست صاحب کی کنفرنس کا وہ میں نے آپ کے کوشت گزار کیا اور اس میں جو ایک اچھی خبر ہے وہ ریٹائرمنٹ کے حوالے سے سازہ اکرام کے لیے ہے کہ ڈیجیٹلائز سسٹم ہونے جا رہا ہے اور اس میں جو ان کو پرابلم سے ریٹائرمنٹ کے حوالے سے اور پنشن کے وہ انشاءاللہ لجائیں گے تو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ جو میں نے کوشت گزار کی اور اسی کے ساتھ ناظرین میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ